سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اس میں پہلا نظر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر الحمدلہ ہے یہ الحمدلہ ایک نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا بلکہ یہ جو الحمدلہ ہے یہ دو کلمہ ہیں ایک کلمہ ہے ال الاسلام اور دوسرا کلمہ ہے حمد جب آپ دونوں کو ملاتے ہیں تو اب اس کا معنی ہوتا ہے تمام خوبیاں یا آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تمام تعریف ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تمام کمالات یہ جو لفظ ہے نا تمام مکمل کمپلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں یہ کمپلیٹ معنی جو ہے یہ الاسلام کا ہے عربی زبان معنی ہے پھر مزید آپ آگے بڑھیں لِلَّا لِلَّا میں بھی ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ دو کلمہ ہیں ایک ہے لام اور اس کے بعد ہے اللہ اس کے لئے با آپ دیکھ رہے ہیں لِلَّا ان دونوں کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لئے اس کے بعد تیسرا ورڈس وہ ہے رب رب تو آپ سمجھتے ہیں رب کہتے ہیں پالنے والے جو پالتا ہے جو کھلاتا ہے جو کھلاتا ہے جو تربیت کرتا ہے جو پرورش کرتا ہے اس کے بعد پھر لفظ آگیا آلمین تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحمد جو ہے یہ دو کلمہ ہیں الالیدہ اور حمد الیدہ ہے اسی طریقے سے یہ جو آلمین ہے نا یہاں بھی آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے پہلے الاسلام پھر ہے آلمین اور دیکھیں نیچے ترجم میں لکھا ہوا سارے سارے وہی کمپلیٹ مکمل تو اب الالیمین کا مطلب کیا ہوا جتنے بھی عالم خلقت میں عالم امکان میں عالم موجود ہے سب کا پالنے والا اللہ یہ اس کا ہو گیا لفظی ترجمہ اب میں اس کی وضات کر رہا ہوں تفسیری ترجمہ اور مرادی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب خوبیاں اللہ کے لئے جو سارے جہان والوں کو پالنے والا ملکل آسان ہے اور آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد بھی ہو لیکن تھوڑی وضات میں نے آپ کے سامنے کی ہے اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں پہلا لفظ ہے الحمدللہ میں یہ وضات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں آپ اسے سنیے گا آپ کا برا مزہ آئے گا ہمیشہ یاد اکھے گا کہ اللہ کی ہم جو تعریف کرتے ہیں اس کے ٹوٹل دو انداز پہلا انداز کیا وہ سنیے گا پہلا انداز یہ ہے جیسے کسی نے کہا زمین کا مالک اللہ بلکل آسان ہے ہمیں کس سے پیدا کیا اللہ کائنات کو کس سے بنایا اللہ ہمیں رزق کون دیتا ہے اللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی تعریف ہے اس کو کہتے تعریف ہے عربی زبان میں اسے کہتے ہیں ہم یہ آسان لفظوں میں اس کی وضات ہے ایک انداز اللہ کی تعریف کا یہ ہے اب آپ کے دہنوں میں سوال آئے گا جو انداز آپ نے بتلایا کیا وہ انداز قرآن میں استعمال ہوا ہے ایک مقام پر نہیں بلکہ قرآن میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے یہ اللہ کی تعریف کرنے کا ایک انداز ہے لیکن ایک اور انداز ہے اللہ کی تعریف کرنے کا اور وہ ایسا انداز ہے قرآن میں ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر موجود ہے بلکہ آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا دعائیں کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ ات آمانا لفظ کیا آیا ہے الحمدللہ یہ ہے دوسرا انداز اللہ کی تعریف کرنے کا بلکہ اب قرآن اسٹارٹ کرتے ہیں تو قرآن کی ابتداء کس سے کرتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کی حمد کا ایسا انداز ہے جو قرآن میں باقصر استعمال ہوا احادیث میں استعمال ہوا یہاں تک کہ دعاؤں کے اندر بھی استعمال ہوا کبھی آپ نے گور کیا کہ الحمدللہ اس کا معنی ہے سب ساری سے اللہ کے آپ مجھے بتائیں کیا آپ اپنے ماں باپ کی تعریف نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اپنے اساتذہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کوئی امام آپ کو اچھا لگتا ہے تعریف نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اب عالم کی تعریف بھی کرتے ہیں پیر کی تعریف بھی کرتے ہیں اب صحابہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اہل عبیت کی بھی کرتے ہیں کریں گے ہم پیچھے ہم نہیں اٹھیں گے لیکن ذرا گوھر کریں کہ آپ اپنے والدین کی تعریف کرتے ہیں استاد کی تعریف کرتے ہیں پیر کی تعریف کرتے ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں کوئی سمجھانا چاہتا ہوں توجہ رکھئے گا ایک مجھے ملا شاید چھوٹی اکل والا تھا میں نے کہا کہ ماشاء اللہ بہت اچھے تو اس نے کہا یہ نہیں کہو تعریف صرف اللہ کی تو بے شک تعریف تو اللہ کی ہے آپ نے تعریف اللہ کی کرنی ہے لیکن آپ مخلوق کی تعریف نہیں کرتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ کی تعریف بندہ کہتا ہے استاد کی تعریف قرآن کہتا ہے اللہ کی تعریف بندہ کہتا ہے ماں باپ کی تعریف میں اپنی ماں کی تعریف کروں میں اپنے باپ کی کروں اپنی بی بی کی کروں اپنے بچوں کی کروں جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کے دو انداز ہیں اس کو ذہن میں رکھے گا جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے دو انداز ہیں ایک کیا کہتے ہیں جناب آپ بہت اچھے ہیں ایک تو تعریف کے انداز ہے اچھا ایک انداز کیا ہوتا ہے جیسے ایک مسجد بڑی خوبصورت بنی ہے بہت خوبصورت ہو آپ نے مسجد کو دیکھا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اب اب تعریف کس کی کر رہے ہیں مسجد کی کر رہے ہیں آپ کا گھر ہے بڑا خوبصورت بنا رہا ہے کیسے انہیں تعریف کی سبحان اللہ آپ کا گھر بہت اچھا بنا رہا ہے لیکن یاد لکھئے گا بظاہر آپ گھر کی تعریف کر رہے ہیں بظاہر آپ مسجد کی تعریف کر رہے ہیں آپ حقیقت میں مسجد بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں آپ گھر بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں مطلب کیا ہمارا ایمان ہے سب کو پیدا کرنے والا کون اللہ ہے اس کا مضبط ہمارا عقیدہ کہتا ہے ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ اللہ نے دیا یہ تعریف کے دو انداز ہیں کبھی آپ اس کی بنائیوی چیز کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اس دنیا میں آپ کسی کی بھی تعریف کریں ماں کی تعریف کریں باپ کی تعریف کریں عالم کی تعریف کریں ماں کو ماں کس نے بنایا باپ کو باپ کس نے بنایا استاد کو استاد کس نے بنایا میرے نبی کو نبی کس نے بنایا اللہ ہے یہ سب اللہ کی تعریف لیکن یہاں انداز کونسا ہے کابل توجہ یہاں اشیاء کی بات نہیں ہوئی یہاں خالقِ اشیاء کی بات آرہی اور وہ کون ہے؟ اللہ تو اب آپ تعریف کرتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لئے اردرا دیکھیں اس کرین پر میں نے الحمدللہ کے اندر بڑا گور کیا بڑی توجہ دی مجھے اس کے اندر تین چیزیں ملیں تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ الحمدللہ کہتے ہیں اس کے شان کتنی نرالی ہے اس میں تین چیزیں ہیں الحمدللہ کے اندر پہلی چیزیں حمد یعنی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اب تبتہ رکھے گا کہ حمد اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اس کرین پر وہ حدیث آگئی مقتصر مقتصر حدیث میں نے تلاش کیا ہے اگر آپ چاہے تو یاد بھی کر سکتے ہیں حدیث بارگاہ کیا ہے ان ربکا یحب الحمد الفاظ کتنے ہیں چند ہی ہیں اس کا معنی کیا ہے معنی یہ ہے اللہ حمد سے پیار کرتا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ آپ سے پیار کرنے لگتا ہے اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے کلمات کیا ہے الحمدللہ خالق اور مالک آپ سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے دوسری حدیث نیچے والی آپ دیکھیں بڑی مقتصر حدیث ہے میں نے وہ حدیث عربی میں کاؤنٹ کیا ہے یہ حدیثیں جو ہم گروب بنائے ہیں میں قادری مسجد درس قرآن کا جو ابھی گروب بنائے ہیں میں ان میں بھی حدیثیں ڈال بھائیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں یاد کرنے میں آسان ہوں بلکہ میں کہتا ہوں آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں چھوٹی چھوٹی حدیث ہے لیکن یاد رکھے گا میرے مصطفیٰ کے کلمہ ہیں وہ جو عاشق ہوتا ہے نا عاشق جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ آتھ اٹھاتا ہے تو تعریف کرتا ہے قدم اٹھاتا ہے تو تعریف کرتا ہے کدھا میرا محبوب میرا محبوب ہے میں نے کہا تمہارا محبوب جو بھی ہے میرا محبوب تو وہ ہے جو محبوب آ آدم ہے جب ان کی زبان مقدس سے جو کلمات نکلتے ہیں نا اے گلاب کے فضل تیرے اندر وہ شان نہیں جو میرے محبوب کی زبان کے کلمات کی شان ہے الحمدللہ اب حدیث کی طرف آئیں الحمدللہ تم لئ المیزان اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جو تم پڑھتے ہو نا الحمدللہ یہ الحمدللہ کیا کرتا ہے میزان کو بھر دیتا ہے میزان کے میں وزات کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن ایک ترازو لگائے گا پہلے ہمارے حدیت ایسے تھے نا ترازو آگا ایسے اٹھاتے تھے اس کے دو پڑھ رہے ہوتے تھے بیٹ کرنا ہوتا ہے اب تو الیکٹرونک کانٹا آ گیا تو پہلے اس طریقے سے وزن ہوتا تھا تو جس سے پہلے آپ نے کانٹے دیکھے نا ترازو ایسے ہی میزان لگا ہوگا قیامت کے دن اور اس کا ایک پلرہ کتنا بڑا ہوگا پتا اس کا ایک پلرہ اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان اس کے اندر آ جائے کس نے دیکھی ہے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوری زمین کی سیر میں نے تو نہیں کی میں نے تو نہیں کی میں نے تو کیا کچھ بھی نہیں دیکھا ایسا لگتا ہے شاید ایک پرسن بھی نہ دیکھا اتنی بڑی زمین ہے آسمان کتنا بڑا ہے لیکن اس میزان اور ترازو کا ایک پلرہ اتنا بڑا ہے کہ ایک پلرے میں زمین بھی آ جائے اور آسمان بھی آ جائے اتنا بڑا پلرہ میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں فرمایا ہے الحمدللہ پلو نا تمہارا جو میزان ہے نا اتنا بڑا یہ بھر جائے گا آپ مجھے بتائیں یہ چھٹانگ دو چھٹانگ کی باتیں تھوڑی ہو رہی ہیں یہ کلو دو کلو کی باتیں تھوڑی ہو رہی ہیں آج کا جو ترازو ہے وہ تو کلو دو کلو پانچ کلو دس کلو میں بڑھ جائے گا کلو من میں بڑھ جائے گا بڑے بڑے ترازو بھی آ گئے نا وہ ہوتے الیکٹرونگ جو ٹک رکھا جاتا ہے اس کا ویڈ ہو جائے گا یہ کتنا بڑا ترازو ہے اتنا بڑا نہیں ہے میزان اتنا بڑا ترازو کہ سمین و آسمان آ جائے لیکن رب کی بارگاہ میں اس سے محبت کا یہ گل دستہ پیش کرو الحمدللہ اس کی برکت سے بڑھ جائے گا اب آپ اندازہ لگائیں جسے آپ پڑھتے ہیں چھوٹا نہ سمجھیں بہت بڑا ہے ترازو کے بارے میں میں قرآن کا پیغام سناتا ہوں سورہ آراف دو پل رہے ہوں گے نا دو پل رہے اس سلداد میں ہوں گے کہ ایک میں نیکیہ تو لی جائیں گے اور ایک میں برائی اگر نیکی والا پل رہ باری ہو گیا رب کیا کہے گا بتا ہے کامیاب پاس ہو گیا جنات جا جنت میں چلے جا لیکن اگر برائی والا پل رہ باری ہو گیا الامان والحفیظ اگر برائی والا پل رہ باری ہو گیا تو پھر ٹھیک اگر رب کرم کر دے تو رب کی مہربانی ورنہ رب کیا کہے گا جا تو جہنم میں چلا جا ماغ اللہ الامان والحفیظ اب ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اب میں قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اسکرین پر ہے قرآن کیا کہتا ہے فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِنُوا فرمائے نیکیوں کا پل رہ اگر باری ہو گیا فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سُنْلُوا وہ بندہ کامیاب ہو گیا پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُوا اور اگر نیکیوں کا پل رہا ہلکا ہو گیا نیکیاں کام رہا ہلکا ہو گیا فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفصہوں پھر سن دو کان بخول کر کہ تم نے اپنی جانوں کو خسارے میں دال دیا لوس والا سورہ پروفٹ والا نارا یہ سورہ اعراف ہے ایک اور مقام سنا رہا سورہ کاریہ تو آپ میں سے کہیں لوگ کو یاد بھی ہوگی الْكَارِعَةُ مَلْكَارِعَةُ بڑی مشہور صورت ہے تیسریں پارے وہاں اب رب کیا کہتا سنیدہ فَأَمَّا مَنْ سَكُلَ مَوَازِنُوا نیکیوں کا پلہ اگر باری ہو گیا نا وزن بڑھ گیا بیٹ بڑھ گیا فَهُوَ فِي ایشَا فَهُوَ فِي ایشَا اس کا مدھب کیا ہے اب ایش و اشرت کی زندگی گزارے لیکن آگے ایک لفظ اور بھی ہے قرآن کا وہ بھی سنیے گا رب نے کہا رادیہ مطلب کیا ہے رادیہ کا رادیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا پلہ باری ہو گیا ایش و اشرت کی زندگی گزار ہو گیا جو تمہارے دل میں آئے گا یہ چاہیے زبان پر ابھی نہیں آئے گا رب سامنے پیش کر دے گا قرآن سنا رہا ہے یہ قرآن ہے اچھا پھر اب آئیں آگے الْأَمَانُ وَالْحَفِيزِ اللہ بچا رہا ہے وَأَمَّ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُونَ جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلہ باری ہو گیا رب کہتا ہے فَأُمْهُونْ حَاوِيَا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے قرآن میں حاویہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے حاویہ کیا ہے رب خود بتلاتا وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَا تمہارے دماغ میں چل رہا ہے یہ حاویہ کیا ہے رب کہتا ہے نَارٌ حَامِيَا یہ جہنم کی دھاکتی آگ ہے الْأَمَانُ وَالْحَفِيزِ اچھا یہ ایک معنی ہو گیا اب پھر پیچھے کی طرف میں آ رہا الحمدللہ کے اندر شکر کا پہلو بھی ہے دیکھیں سکرین پر ایک ہم کا تھا اس پر وضعات میں نے کر دیا سیکن ہے شکر اب میں شکر کی طرف آ رہا آپ سے کوئی پوچھتا ہے انگلیش میں کہتا ہے عربی میں کیا کہتا ہے قیفہ آنتا قیفہ آلکا اب میں اردو کی طرف آ رہا اردو میں کہتا ہے آپ کیسے ہیں پوچھتے ہیں جناب آپ کیسے ہیں اگر آپ نے عربی میں جواب دینا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اگر آپ نے انگلیش میں جواب دینا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں مطلب ایک ہی ہے بات لوگی زبانوں پر آپ سنیں آپ مجھے جناب آپ کیسے ہیں جواب کیا کہتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں برا خوبصور جواب برا حسین جواب اور یہ سب سے بیسٹ اور اہم جواب ہے کیونکہ یاد لکھئے گا جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ تو اس کے اندر ایک پہلو تو یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں لیکن اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی پا جاتا ہے مولا جب سب تعریف تیری ہے تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے اس میں بہترین جواب آئم فائم الحمدللہ انا بخير الحمدللہ اردو میں کہنا ہے یہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اب آئیں حدیث انبارکہ کے پر اللہ کے حبیب نے فرمایا یہاں بھی دیکھیں میں نے بڑے چل الفاظ والی حدیث پیش کر رہا الحمدللہ رأس الشکری اللہ کے حبیب علیہ السلام میں فرمایا حمد شکر کی اصل ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ حمد کے اندر شکر ہے میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا اب کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں میں نے بتائی کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں کبھی گور کیا آپ نے یہ کیا کہا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں مولا تُو نے کھلائے پیٹ بڑھ گیا تیرا شکر ہے اچھا آپ سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد آپ بیدار ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ اعیانا بعد اماتنا وعلیہ النسور یہ کہتے ہیں بیدار اللہ یہاں بھی لفظ آپ کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ مطلب کیا ہے مولا سب تعریف تیری ہیں تُو نے اٹھایا تمہیں اٹھا منہ ٹکٹ کر جاتے ہیں ایس فیر ہو جاتا اٹھتا ہی نہیں تو دیکھیں شکر کا پہلو ہے الحمدللہ کیا اندر اور ایک بات دیر میں رکھے گا اب میں آپ کو رب کا قانون سنانا چاہتا رب کا قانون سنئے گا رب کا قانون کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيْدَنَا قرآنی آئے سورہ ابراہیم اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے رب کا قانون یہ ہے جب رب آپ کو کوئی نعمت دیں آپ اس کا شکر ادا کریں تو رب اس نعمت کو بقا دوام بلکہ اضافہ فرما دیتا شاکر سے نعمت نہیں چینی جاتے شکر گزار سے نعمت نہیں لی جاتے آج بہت نعمتیں ہیں ہمارے پاس بہت نعمتیں ان گنت وَإِن تَعُدُّ نَعْمَةً لَا لَا تُحْسُوهُ کہ اللہ کی اتنی نعمتیں تم پر اشھاور ہیں کہ تم گننا چاہونا تمہاری گنتی ختم ہو جائے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرے اور ایک اور بات بتانا چاہ رہا ایک آدمی اگر مہینے کے پچاس ہزار پر کماتا ہے توجہ رکھئے گا ٹھیک ہے آج کے دور میں پچاس ہزار کی کوئی بیلیو نہیں ہے اسے اتنی تقلیف نہیں ہوگی سبر کر لے گا برداشت کر لے گا لیکن اگر اگر کوئی مہینے کے پانچ لاکھ کماتا ہو اور پچاس ہزار پر آ جائے تو یہ درد برا خارتا ہے اس سے اللہ کے حبیب نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کی پتا ہے اے مولا آسانی کے بعد جو تقلیف ہے نا اس سے تو بچھا یہ عدیث کی کتابوں میں تو جو نعمت آپ کو ملے نہ آپ اس کا شکر ادا کریں انشاءاللہ اس کے سطح کے آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا اب آجیں تیسرے پہلو کی طرف الحمد کے اندار وہ ہے دعا الحمد جو ہے یہ دعا بھی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ الحمدللہ پریں گے آپ نہ مانگیں سوال زبان پر نہ آئے رب آپ کی التجاہ کو پورا کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں ہوں کون میرے مصطفیٰ فرمائے آئیں حدیث سنیئے حدیث کے کلمات اسکرین پر ہیں افضل الدعا الحمدللہ اللہ کیا بھی فرماتے ہیں دعا نہیں دعا میں بھی افضل دعا نہیں فرمایا دعا میں بھی افضل کیا ہے الحمدللہ مطلب کیا تم الحمدللہ 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 ویٹ کرتے رو ابلے نہ مانگو بن مانگے میرا رب دیتا جائے گا یہ باتے ہمیں رکھے گا یہ تھے اس کے اندر تین پہلے اچھا اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں رب پالنے والا اور آلمین کیا ہے میں وجود میں نہیں آیا تھا آپ بھی وجود میں نہیں آتے ہیں ہماری پہلے رب نے جو تقلیق فرمائے نہ وہ تھی روح میں روح کی وضا کبھی آئندہ کروں گا صرف اتنا وضا رہا ہوں کہ پہلے کیا تھی روح اب روح جہاں رہتی ہے اس کو کہتے ہیں عالمِ ارواح پھر ہم دنیا میں آگئے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ میں آپ میرے ساتھ میں آگئے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں دنیا یہ عالمِ دنیا ہے پھر ہم یہاں سے رکھ سد ہوں گے قبر میں جائے گا اس کو کہتے ہیں عالمِ برزخ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا اس کو کہا جائے گا عالمِ آخرت دیکھیں یہ الگ الگ عالمِ میں مثال دے رہا ہے یہ ٹوٹل عالم کتنے ہیں آئین میں تفاصلیں لکھا اٹھارہ ہزار عالم میں نے چار کاؤنٹ پر واہ عالمِ ارواح عالمِ دنیا عالمِ برزخ عالمِ آخرت ایسے ٹوٹل عالم اٹھارہ ہزار ہے میرا رب وہ ہے جو سارے عالم میں مخلوق کو کھلا پلا رہا ہے اب آیتِ کریمہ جو باتیں میں نے پیش کی ان تصور کے ساتھ پر ہے نا دیکھے گا مزہ کیا سکون کے ساملتا ہے لوگ سکون کو بڑا تلاش کرتے ہیں ہم نے سکون چاہیے وہ سکون حاصل کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں مار اللہ کبھی شراب پی لیتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں نائی اَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَطْمَئِن کھلو سکون تو اللہ کے ذکر میں یہاں آپ کو ملے گا اچھا آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد اگلی آیت اگلی آیت کیا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم جو ہے اس کی وضات میں نے تصمیہ میں کی تھی جو میری پہلی نشش تھی اس میں میں نے اس کی وضات کی تھی وہاں جو تفصیل میں نے پیش کی تھی وہ ریکارڈڈ ہے سوشل میڈیا پر موجود ہے میں وضات کر چکا ہوں لیکن کچھ باتیں اب میں پیش کر رہا ہوں جو اس درس میں میں نے پیش کی تھی جو پہلی نشش تھی لفظ رحمان اور لفظ رحیم تبجھو رکھئے گا دیکھیں میں قرآن سمجھا رہا ہوں اور ہم قرآن سمجھنے میں کوئی دوسرہ کو جلسہ نہیں دوسری کو محفل نہیں میرے نظرے اگر قرآن صحیح بندہ سمجھانے والا سنی آلی تو وہ محفل جو ہے سمجھے کہ اتنی عظیم ہے کہ اس محفل کو فرشتے دیکھ کر رشت کرتے ہو یہ بارال میرا نظر ہے میری سوچ تو رحمان اور رحیم جو ہے ان دونوں کے اندر ایک لفظ کومن ہے وہ لفظ آپ دیکھیں اسکرین پر وہ ہے رحمت رحمان میں بھی رحمت ہے اور رحم میں بھی رحمت ہے آپ نے کہتے ہیں اے مولا مجھ پر رحمت نازل فرمان تو لفظ رحمت دونوں کے اندر کومن ہے اور مشترق ہے اب آپ کہیں گے جب دونوں میں ایک ہی چیز ہے تو الگ الگ کیوں اور رحمان الگ اور رحیم الگ ہے اب میں اس فرق کو سمجھانا چاہتا جو ایک کوششن تھا میں اس کا انصر دینا چاہتا دیکھیں رحمان میں لفظ کیا علی فرام چھوڑ دے علی فرام الگ ہے را ہا میم پر کیا ہے کھری ارکات جو کھری ارکات ہیں یہ دو کاؤنڈ ہوتے ہیں اس کا ملک کتنے ہوگئے چار نون پانچ اب آپ آجائیں رحیم رحیم میں کتنے حرف ہیں را ہا یا میم کتنے ہوگئے شا اب دونوں میں فرق یہ ہے رحمان امومی رحمت کو کہا جاتا اور رحیم خصوصی رحمت کو کہا جاتا اس کے وزات کو وزات یہ ابھی سانس ہر کو ہی لیتا ہے نا مسلمان بھی لیتا ہے غیر مسلم بھی لیتا ہے پیسہ مسلمان کے پاس بھی ہے غیر مسلم کے پاس یہ وہ رحمتیں جو امومی رحمت ہیں جب آپ اس رحمت کو دیکھیں تو آپ کہے گا اے میرے رحمان یہ تیری رحمت کی جلوہ گری ہے لیکن رحیم رحیم خصوصی رحمت کو کہا جاتا ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتی نصیب والوں کو ملا کرتی ہے اور مجھے کہنے دیجئے ہم سب الحمدللہ نصیب والے ہیں اس خصوصی رحمت میں کیا ہے میرے مصطفیٰ کی گلاب میرے مصطفیٰ کی گلاب تو رحمان امومی رحمت کو کہا جاتا ہے اور رحیم خصوصی رحمت کو کہا جاتا ہے رحمت پر ایک بات پیش کرتا ہوں وقت سے بس ہمارا ختم ہو رہا ہے کیونکہ میں نے کہا تھا تیس سے پینتیس منٹ کا ہمارا یہ درس ہے بس ایک واقعہ سن لیجئے گا پہلے جب لرائیاں ہوتی تھی جنگیں لرائیوں میں جنگوں میں عورتیں شرک نہیں ہوتی تھی اور اگر عورتوں کو سا لے جایا گیا تو ان کا مقصد ہوتا کھانا پکانا یا مریضوں کی تیمارداری یہ صحابہ کے دور میں تھا بعض جنگوں میں بعض عورتیں شرک نہیں تیمارداری کرتی محرم کے ساتھ ہوتی تھی فرن پڑھنی ہوتی تھی تو ایک صحابیہ تھی ان کا بچہ کھو گیا چھوٹا بچہ تھی شیرک پاپا تلاش کرتی کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی کبھی آگے جاتی کبھی پیچھے کبھی اس کھینے میں کبھی اس کھینے میں میرا بیٹا کا ہے میرا بیٹا کا ہے آپ کو بتا پھر ماں تو ماں ہوتی ہے تلاش کرتی یہاں تک کہ ایک بچہ نظر آیا اس کا بیک سائٹ اس کا شیرک ایسا ہی تھا جیسے اس کے بچے کا تھا اس کے قریب جاتی ہے اس کو اٹھا کے چمنے لگتی ہے پتا چلا بیٹا نہیں تھا صحابی نے اس منظر کو دیکھا بیٹنا سا عرص کر دی بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اتنا محبت کرتی ہے اپنے بچے سے ماں اتنا محبت کرتی ہے اپنے بچے سے میرے مصطفیٰ نے سوال کو سوال کر دیا سوال کرنے کون آیا تھا صحابی میرے مصطفیٰ نے اسے سوال کر دیا چلو میرا سوال ہے یہ تو بتاؤ جو ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کبھی آگ میں ڈالے گی اسے صحابی نے عرص کی یا رسولہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا محبت کرتی ہے اور وہ اسے آگ میں ڈالے گی میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا سنئے گا میرے باپ میں تو سنتا ہوں تو جم جاتا اور کبھی عشق بھی بینے لگتے ہیں لیکن یہ عشق خدا سے محبت کے ہے خدا سے محبت کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے اور وہ اسے آگ میں نہیں دال سکتی اللہ اپنے مسلمان بندوں سے اس سے کہیں گناہ زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے کیسے جہنم میں دالے گا اس کا مطلب ہے رب جو محبت کرتا ہے وہ تو بتلا دیا اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم رب سے کتنی محبت کرتے ہیں نمازوں کے لئے فرصت نہیں سود کا ہمیں کھانا جوا ہمیں کھلنا ہے شراب ہمیں پینی ہے جوٹ ہمیں بولنا ہے عدل انصاف ہمیں نہیں کرنا محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے یہ بات دہمے رکھ لی جگہ خدا محبت کرتا ہے اے بندہ تو بھی محبت کر کے دیکھ لیں کیسے کرم نوازی تجھ پر ہوتی ہے واخردان الحمدللہ رب العالمین سنو 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 اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو موال موال